روزہ افتار ہو کے سائرن کی آواز آپ لوگ کو کچھ نئی دے رہی ہوگی اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیر خرید سے ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی خیر خرید سے ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی رہے ہمیشہ خوش رہے اسلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب کاملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر خرید سے ہوں گے ہمیں دیکھنے والے جہاں بھی رہے اللہ کے فضل کرم سے ہم بھی خیر خرید سے تو جی اللہ حمدللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی افتاری کا پروگرام ہے اور ماشاء اللہ سے بہت ہی اچھا پروگرام ہے اور آپ بھین بھی انہیں ہمارے ساتھ رہنا تو ادھر نال بھی لگوانے ہیں تو میں جا رہا ہوں افتاری کا سمان لینے کے لیے گوش وغیرہ لینا ہے اور بھی مثالیں وغیرہ تو میں نے بھانجے کو بات کہا ہے کہ آپ جو نال سنبھال اور میں جو ادھر کا سمان سبھال لیتا ہوں جی بالکل میری طرف سے بھی پیاری یوٹیوب فیملی کو اسلام علیکم ابھی میں جاؤں گا نال دیکھنے کے لیے جہاں جہاں پر لگ رہے ہیں جہاں جہاں پر لگانے ہیں مستحق فیملیز کو دیکھ کے تو ہم ہو جا رہے ہیں ابھی افتاری کا سمان وغیرہ لینے کے لیے یہ افتاری کس کی طرف سے ہے یہ بھی آپ کو آگے جل کے ضرور بتائیں الحمدللہ جی مصری نے میرے آنے سے پہلے کام شروع کر دیا تھا اور ایک نلکہ الحمدللہ فینل کر لیا ہے اور یہ نلکہ ہے ان امہ جی کا اور یہ امہ جی یہ آپ کو پیڑ نظر آ رہے ہوں گے اینٹوں والے یہاں پر اینٹیں بناتی ہیں اور ان کا خود کا نلکہ نہیں تھا تو ان کو ہم نے الحمدللہ نلکہ نلکہ لگوا کے دیا ہے ناصر بھائی نے جو نلکے یوکے سے بھیجے تھے امہ جی آپ کیسے محسوس کر رہی ہیں کہ آپ کا خود کا نلکہ لگ گیا ہے آج کمیں لگ دا پہ تو آپ کو اچھا لگ دا پہ خوشی تھیں دی بھئی ہے اور تو ساں آپ نے نلکے تو پانی بھرے سو کہیں دن لگے تھے کہنا بھرے سو انشاءاللہ جی اور ناصر الطاف بھائی ان پہ سارے یوکے تو انہوں نے اسے دھیر ساری دعا کرنی ہے آمین سلم آمین تو الحمدللہ ابھی گھر سے پلیٹیں وگر ابھی مگواتیں اور اس پر لگاتے ہیں اور اس کا فرش بنانے کے لئے اینٹیں بھی ہم نے الحمدللہ مگوات لیا اور انہیں گلہ بھی کر لیا ہے الحمدللہ تو اس کا فرش بنائیں گے فرش بنانے کے بعد پھر دوسرے نلکے کی طرف جائیں گے اصر الطاف کی طرف سے جو یوکے سے یہ نل پھیجے گئے تھے الحمدللہ آج ان کے ہی رام کی تختی ان بہن کو لگوا کے دے رہے ہیں ناصر الطاف نازیہ پر بھی امرائی صالح صاحب تو الحمدللہ یہ فرش کمپلیٹ ہونے والا ہے مکمل ہونے والا ہے انہیں ٹی لگ چکی ہیں اور مستری صاحب جو ہیں وہ مسالہ وغیرہ بنا رہے ہیں اور اس کے بعد تختی کا جگہ بھی بنا لی ہے اور یہاں پر اب مسالہ لگانا باقی ہے مسالہ لگا کے اسے مضبوطی سے ہم لگائیں گے انشاءاللہ اب اسمان ہم ایک دوسرے گھر منتقل کر رہے ہیں یہ بھائی ہیں ان کا بھی بالکل نل نہیں ہے ایک مکان ہے اور بالکل ہی نل نہیں ہے تو اسے بھی پانی بھرنے کے لیے بہت دور تک جانا پڑتا ہے تو اس بھائی کو ہم نل لگوا کے دے رہے ہیں دھیان سے دھیان سے دھیان سے تو اب یہ جو نا سمان اپنے گھر منتقل کر رہے ہیں الحمدللہ جی برائے اسالے صاحب ناصر الطاف نازیہ پروین الحمدللہ ہمارا یہ نل جو ناصر الطاف بھائی نے یوکے سے بھیجا تھا یہ بھی الحمدللہ فینل ہو گیا ہے اب ناصر الطاف بھائی کا ایک نل رہتا ہے وہ بھی الحمدللہ لگنا شروع ہو گیا ہے ہم یہاں سے فری ہو کے وہاں جاتے ہیں الحمدللہ اور وہاں جا کر آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور انکل جی آپ کا جو پومپ ہے یہ مکمل طور پر لگ چکا ہے فرش بھی بن گیا ہے اب خوش ہیں تو ناصر الطاف بھائی کے لیے دھیر ساری دعا کرنی ہے جب بھی پانی بھرنا ہے یہ اوپر نام لکھا ہوا ہے ناصر الطاف اور نازیہ پروین ان لوگوں کے لیے دھیر ساری دعا کرنی ہے یہ آپ کو گفٹ آیا ہے یو کیسے ایسا سمجھ لیں بس دھیر ساری دعا کرنی ہے تو الحمدللہ ہمارا یہ جو فرش ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے مستری صاحب چلیں یہ دیکھیں جی تبتے راکستان جلتی دھوپ اور یہاں پر جوانا ہم یہ نہ لگوارے ہیں نہ سیلتا بھائی کی طرف سے اور یہ بھائی ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو پہلے بھی دکھایا ہے کہ سمان اٹھا کے آ رہے تھے تو ان بھائی کی جو سوجہ ہیں وہ گئی ہوئی ہیں میکے تو یہ بھائی یہاں پر کھڑے ہیں بھی تو ان کا انتظار تو ہم نہیں کر سکتے تو ہم نے کہا بھائی کو لگوا دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں بھائی کا یہ ایک ہی مکان ہے نہ ہی کچھ حویلی اس کا کوئی نل نہیں تھا تو اس لیے ہم نے نہ اس کو نل لگوا کے دینے کا فیصلہ کیا بھائی جان اب خوش ہیں آپ کا اپنا نل لگ رہے ہیں اللہ کا کرم شکر ہے بہت بہت شکریہ ہمارا شکریہ نہیں ادا کرنا آپ نے اس بھائی کا شکریہ ادا کرنا ہے ناصر الطاف بھائی ہے جنہوں نے آپ غریبوں کے لیے ہم جیسے لوگوں کے لیے سوچا ہے اتنی دور بیٹھ کر تو اس بھائی کے لیے ڈھیر ڈھیر ساری ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اور جب بھی یہ پانی بھرنا ہے اس نل سے تو انہیں یاد کر کے ضرور ان کے لیے دعا کرنی ہے باقی الحمدللہ جب نل لگ جاتا ہے فینل ہو جاتا ہے اس کا فرش بھی بن جاتا ہے تو آپ لوگ کو دکھاتے ہیں سبزی والے عمران بھائی کے پاس دیکھوں کا سمان لینے کے لیے کیونکہ مامو گئے ہوئے ہیں تکپیاں لینے کے لیے نلکوں کی اور اس کے بعد گوشت لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں تو میں گھار آیا جو ہی سمان لینا تھا تو میں نے کہا مامو کو بھی روزہ ہے تو میں جا کے سبزی والے سے اور سٹور والے سے دیکھوں کا سمان لے آتا ہوں تب تک مامو بھی واپس آ جائیں گے الحمدللہ جی سٹور سے اور سبزی والی دکان سے ہم سوادھے لے کے واپس آ چکے ہیں مامو تو ابھی تک نہیں آئے کیونکہ گوشت بنوانے کے لیے گئے ہیں وہ بھی پہنچنے ہی والے ہیں اور انہیں کچھ اور بھی کام تھا تو وہ کر کے آئیں گے انشاءاللہ باقی الحمدللہ سٹور کا بھی دو دیکھوں کا سمان آ گیا ہے اور یہ دو دیکھوں کو سبزی والے سے دو سمان لے کے ہیں ٹوماٹر مرچیں دھنیاں ادھرک اور لسن وغیرہ تو مامی سمان پورا ہے جی پورا ہے اور ایک اور چیز بھی تھی شاید ہم وہیں تو نہیں بھول کے آئے یہاں سے کھڑی ہوئی ہے پانی بنانے کے لیے یہ چینی اور یہ ہے جی روح افضاء بلکہ جامی شیری اور اس کے بعد کھجورے بھی ہیں اور فروٹ بھی ہیں الحمدللہ اور یہ تربوز بھی ہے الحمدللہ الحمدللہ مامو تو ابھی تک نہیں آئے لیکن ہمارے پکوان بھائی آ چکے ہیں انہوں نے دیکھیں بھی دھولی ہیں اور چولے وغیرہ بھی سٹ کر لی ہیں اور مامی سمان اٹھا کے ان کو دے رہی ہیں یہ چیز سبزی کا سمان ہے جو کہ انہوں نے کاٹنا ہے اور یہ سٹور کا ہے بھائی صاحب ایک دفعہ پھر سے چیک کر لیں ہم نے تو چیک کیا اپنی طرح سے مامی اور میں نے تسلی کیا کہ سمان پورا ہے کیونکہ مامو تو آج ہے نہیں انہیں زیادہ پتہ ہوتا ہے سمان کا لیکن مزید آپ چیک کر لیں اگر کچھ کمی ہے تو ہم دوبارہ جا کے لے آتے ہیں ٹھیک ہے پورا ہے الحمدللہ مامی لے کے آئیے ہیں کیونکہ یہ کاٹنے ہیں اور بھائی صاحب نے اپنا چاکو بھی نکال لیا ہے کاٹنے کے لیے بھائی صاحب کے چاکو سے ڈر بھی بہت لگتا ہے کیونکہ بہت زیادہ تیز رکھا ہوا ہے اس نے چاکو کر کے ایک تیزہ اور چاہیے دوری اور سوٹا وہ بھی لینے کے لیے جا رہی ہوں تھال میں نے دے دیئے میں پوچھ رہی ہوں کم ہو گئے تو پھر میں اور لے کے آتی ہوں نہیں نہیں ابھی یہ کافی ہیں یہ کافی ہیں بس دوری اور سوٹا چاہیے الحمدللہ ہمارے بکوان بھائی نے ٹوماٹر کٹ لی ہیں اور ابھی مرچیں صاف کر کے وہ رکھ رہے ہیں اور دھنیا بھی رہتی ہے کٹنے والی اور ساتھ میں ابھی ادرک اور لسن کٹ رہے ہیں اور ساتھ میں ٹوماٹر کٹوانے میں ہماری ہیلپ کر رہے ہیں عمران بھائی عمران بھائی اور مامو گیا تھے گوشت لینے کے لیے جیسا کہ میں نے آپ کو بولا تھا تو ابھی واپس آئے ہیں گوشت لے کے اور بھی کچھ کام تھا وہ بھی کلیر ہو گیا مامو سارے کام کلیر ہو گیا آپ کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ ایک نلکہ آپ کا لگ چکا ہے ماشاءاللہ اور ایک جنہ ابھی لگ رہا ہے ماشاءاللہ وہ بھی جا کے ابھی میں چیک کرنے والا چلے جائیں چیک کریں پھر وہ پر سے بھی زہر کا ٹائم بھی ہاں بلکل میں جاتا ہوں وہ چیک کر کے آتا ہوں تو آپ ان کو گوشت وغیرہ دے دیجئے ٹھیک ہے ہاں باقی سارا کام کے لیے آ رہے ہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ آج ہمارا ننہ منہ آپ نہیں تھے نا تو مصطفیٰ نے بہت زیادہ ہیلپ کروائی ہے مرزا بول کے گیا تھا مصطفیٰ کو آپ نے کام کروانا ہے بالکل مصطفیٰ کیا ہوا جلدی بناو یار یہ ایسا ایسا کیسے لگے ہوئے سمجھ میں ہی بات دلیلہ جی ابھی آ چکا ہونل کا چیک کرنے کے لیے بھائی کام تک کام پہنچا آپ کا بچہ بھی شروع ہو رہا ہے ابھی شروع ہو رہے ہیں اچھا مطلب پیپ ڈالنا شروع ہو رہے ہیں بور ہو گیا کپلیٹ خال بوس کہاں تک پہنچائے گا ایک پیپ لاست والا لہے گیا مطلب کہ یہ سارا بور ہو گیا ہے ایک پیپ لاست والا رہ گیا ہے وہ ڈالنے کے بعد ادھر ایک امستری ہمارے لگے ہوئے ہیں ساتھ میں وہ پیپ کی فٹنگ کر رہے ہیں اور بھائی وہاں سے پانی بھر کے لے کے آ رہے ہیں وہ ان پڑوسیوں کا نلکہ ہے تو وہاں سے بھر کے پانی لے کے آ رہے ہیں ان کا اپنا نلکہ نہیں ہے تو الحمدللہ یعنی کہ یہ بور بھی ہمارا جمعہ نماز سے پہلے پہلے کلیر ہو جائے گا ایسی نہیں پکی باز ہے چلیں ٹھیک ہے جب کلیر کر لیجئے گا مجھے کال کیجئے گا ٹھیک ہے الحمدللہ جی گرمی بہت زیادہ ہے اور ہمارے پکوان بھائی لگے ہوئے آگ کو جوڑنے میں اور ادھر مامو صاحب بیٹھے ہیں مامو جی گرمی تو اتنی زیادہ ہے کہ بس بتا نہیں سکتے بھائی صاحب گرمی نہیں لگ رہی آپ کو گرمی لگ رہی ہے کیوں نہیں لگ رہی اچھا اس سال اس سال کچھ مجھے کوئی زیادہ گرمی لگ رہی ہے نہیں یقیناً بہت زیادہ گرمی کیونکہ رمضان کے سٹارٹ میں گرمی کم تھی کام تھی اور محسوس بھی نہیں ہو رہی تھی اب تو بس اتنی گرم ہوا پہلے نا جون جلائی میں جون جلائی میں ہوتی تھی اب تو ابھی سے شروع ہو گی ہے آگے کیا ہوگا بھائی صاحب آپ بھی دیگوں میں اسی لگوالو نہیں تو سچی نہیں ہے آگ پہ کھڑے ہونا بہت مشکل ہے لگ جائیں گا ایک بندہ رکھ رہے گا وہ اٹھا کے اس کے اردگرد پھرتا رہ گئے اسی ٹھیک نہیں ہے الحمدللہ جی ناروے سے ہماری ایک بہن ہے فردوس پروین بہن جو ان کی طرف سے یہ افتاری کا جو پروگرام تھا الحمدللہ دے گئے ہماری تیار ہو چکی ہے اب اتار کر اسے کچن میں رکھتے ہیں اور باقی سارے انتظامات بھی سنبھالنے ہیں دیکھنے ہیں اور ایک نلکہ بھی لگ رہا ہے اسے بھی مامو دیکھنے کے لیے جانا ہے اور دو لگ رہے ہیں یعنی ایک کمپلیٹ ہو گیا تو ایک ابھی رہتا ہے تو وہ دیکھنے کے لیے جانا ہے اور الحمدللہ ہمارا جو کھانا ہے وہ بلکل تیار ہو چکا ہے باقی انتظامات رہتے ہیں وہ شام کو انشاءاللہ وہ بھی کمپلیٹ کریں گے اب دیکھیں وہ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اس ٹائم تو نکلنا غال ہو جاتا ہے باہر روزیداروں کے لیے خاص طور پر لیکن الحمدللہ ہمارا جو کھانا ہے وہ تیار ہے فردوس پروین کے افتاری کے نام کا محمد امان ناصر اور محمد حارس ناصر کے نام کا نلکہ جو کہ ناصر بھائی کی طرف سے ہمیں ملا تھا وہ الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے اور جس بھائی جان کا آمیر بھائی لگایا تھا وہ بھائی جان گیا ہے وہیں کام کرنے کے لیے تو اسے بلاتے نہیں ہیں کیونکہ اس کی مزدوری کا مسئلہ ہے تو یہ ہے ان کا گھر جو میں آپ کو صبح بھی دکھا چکا ہوں تو یہ ان کا جوانا نلکہ لگایا ہے اس کی نیچے سے بھائی بھی کر دیا الحمدللہ تو نلکہ الحمدللہ فینل ہو گیا ہے ناصر الداف بھائی نے جو یوکے سے بھیجاتا ہے الحمدللہ ناصر بھائی کے جو نلکے تھے وہ الحمدللہ فینل ہو گئے ہیں اور مصری بھائی لگا کے چلے گئے تھے اور ہم آج افتاری کا پروگرام تھا تو گھر کام میں بھی مسروف تھے مامور میں تو جو مصری بھائی تھی وہ لگا کے چلے گئے تھے تو ہم بھی ابھی پہنچیں تو ابھی جن بھائی کا نلکہ ہے لگا کے دیا جن کو وہ بھی مسروف ہوں گے اپنے کام میں وہ بٹھے پہ کام کرتے ہیں انٹوں کا تو وہ بھی مسروف ہوں گے تو ہم نے جا کے چیک کر کے آئیں کہ نلکہ لگ چکا ہے کہ نہیں الحمدللہ فینلی نلکہ لگ چکا ہے اور تختیب وغیرہ بھی لگ چکی ہے اور اینکہ ہے ان کا گھر ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ الطاف ناصر بھائی کے لیے دھیر ساری دعا کیجئے گا پہلے بھی ہم انہیں کہہ چکے ہیں لیکن پھر بھی انشاءاللہ الحمدللہ جی ہماری دیگے بھی یہاں پر سیو پڑی ہیں لیکن میں ابھی جا رہا ہوں سلنڈر بھروانے کے لیے جو کہ ہمیں سہری کے وقت بہت زیادہ ضرورت آتا ہے کیونکہ سہری کے وقت کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رات کو سو جاتے ہیں تو صبح آنکھ کبھی کبھار لیٹ کھلتی ہے یا کبھی کبھار جلدی بھی کھل جاتی ہے اگر لیٹ کھلے تو پھر آگ چھلاتے ہوئے ٹائم نکل جاتا ہے سیلی لگاؤ آگ جل جاتی ہے ادھر تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے اسی لیے بس افطاری کے جب تک رمضان شریف خیر کے ساتھ اب جب دو تین دن رہ گئے ہیں رمضان شریف ختم ہونے کوئے بس اسی لیے سلنڈر میں بھرواتی رہی ہوں سہری کے لیے سہری کے لیے تو ابھی مامی نے مجھے بولا عید کی خوشی بھی بہت ہے بہت ہے لیکن کام بھی بہت زیادہ ہیں رمضان شریف جانے کا دکھ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے جس طرح ہم چاہتے تھے اس طرح ہم رمضان کی خدمت نہیں کروئے انشاءاللہ اگلہ اگر رحمت زندگی میں نصیب ہوا تو انشاءاللہ پھر یہ رون کے لگیں یا نہ لگیں کوئی زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے مامی نے اچھی طرح سے سلنڈر کو یہ دیکھیں صاف کر دیا مامی کتنا برمانہ اب اس میں گیس پانسو کا پانسو کا پھر ہاں پانسو کا بس کافی ہے چلیں ٹھیک ہے یہ رمضان تو چل جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ تو پھر چل چلتے ہیں سلنڈر کو لے کر آمیر بھائی بھی آ رہے ہیں عمران بھائی عمران بھائی میں چلوں آپ کے ساتھ یہ لڑکا چل رہا ہے چلیں ٹھیک ہے تو یہ اس بھائی کو ساتھ میں بھیج رہے ہیں کیونکہ مجھے روزہ ہے تو عمران بھائی کو بھی روزہ ہے لیکن وہ کہتے ہیں مجھے کام ہے مجھے جانا ہے اڈے پہ ساتھ میں وہ لڑکا چاہ رہا ہے تو میں نے کہا چلیں باپسی بھی سلنڈر بھراتی آئیے کاسے مل گیا چلیں ٹھیک باقی کام فینل ہونے کے بعد ہم نے کلین بھی بچھا لیا ہے اور الحمدللہ الحمدللہ ہمارے ننے منے جو حافظی قرآن وہ بھی قرآن پاک پڑھنے کے لئے آ چکے ہیں مامو اور ادھر آمیر بھائی جو ہے نا وہ کلین بچھا رہے ہیں الحمدللہ ادھر برطن بھی دھوکے رکھ دیا گئے ہیں جو ٹینٹ سرویس والے ہیں یہ الگ دھوکے رکھ دیا گئے ہیں اور باقی جو گھر میں استعمال ہوں گے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ نلکے پر دھوکے جا رہے ہیں گھر میں استعمال ہونے والے برطن جو گھر میں افتاری وغیرہ کے لئے ایکسٹر برطن استعمال ہوتے ہیں اگر وہ کم پڑھ جائیں ٹینٹ سرویس والے تو یہ استعمال کر لیتے ہیں ساتھ میں تو یہ بھی ساتھ میں دھوئے جا رہے ہیں نلکے پر آج ہماری نانی اممہ کو روزہ بہت تنگ کر رہے مجھے لگتا ہے ساتھ میں یہ دیکھیں بیٹھ کے دیوار پر پانی بنا رہی ہیں آج مامی بچاری کو کیوں تنگ کر رہی ہیں یہ کہہ رہی ہے سب چیز میں نے ڈال کے دیئے میں نے کبھا سیسے گھوماتے روپ ہوگا میں ادھر سے دیکھ رہا تھا اس نکر سے کھڑ کے پتا کیا آنکھیں بند کر کے بیٹی ایسے سکر رہی نہیں اب یہ یہاں پہ پانی بنائی گی اور میں اس کے لئے چپس بناؤں گی پھر تا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے چپس کھانے بھلے یہی پہ نیدی آجائے ہاں میں کہتے ہیں چپس پھانے میں روز مٹھی ضرور ہوگی چھوٹ کھائے نہیں جاتا چلیں چپس بنا دیں مامی جی میں ابھی جاتے چپس بنا دیں الحمدللہ فروٹ بھی کٹ چکے ہیں اور پلیٹوں میں بھی لگا چار روپائی پہ رکھ رہی تا کہ وقت سے پہلے دزمات مکمل ہوں ننے حافظ بھی قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور ہمارے حافظ بھی آ چکے ہیں حافظ 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 کو آج جلدی ہے کیونکہ آج دوسری جگہ افتاری ہے تو وہاں ہو جائے گا پھر انشاءاللہ دسترخان لگوا کے افتاری بھی لگا دیں گے اور افتاری بھی کروائیں گے انشاءاللہ آمین 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 اللہ آمین اللہ آمین دوسر آمین علیہ لگوا بچوں کے لئے خوشیاں کا باعث بنا زمینی آسمانی آفاظ سے محفوظ انہوں والی منازل آسان فرمائے انہوں والی مسئبت کو خوشحالی کے اندر تبدیل فرمائے اللہ امین اللہ جنہوں نے لنگر کے تمام کیا ان کی خیر فرمائے اللہ امین بچوں کی خیر فرمائے اللہ امین پوری فیملی کی خیر فرمائے اللہ امین اپنے اور اپنے حبیب کے اپنے حبیب کے صدقے میں اللہ و امین اللہ و امین اللہ زہری بطن بیماری سے شفاء آتا فرمائے اللہ و امین اللہ وامین اس کی خیر فرما اللہ وامین اللہ وامین اللہ وامین محمد والی صحابی والی اجمائے الحمدللہ جی ہمارے حافظ صاحب جا رہے ہیں کیونکہ اور جگہ افتاری ہے تو وہاں پہ ختم شریف کرنا ہے تو باقی قرآن پاک بچے پڑھ رہے ہیں اور جب افتاری کا ٹائم ہوگا تو باقی مہمان بھی آ جائیں گے انشاءاللہ اور پھر دسترخان لگا کے افتاری کا سمحان لگانا شروع کر دیں گے انشاءاللہ روٹی لے آئے تھے لیکن بائک جو ہے نا یہاں پر خراب ہو گئی ہے تو بچوں نے یہیں پر کھڑی کر دی ہے گرہ تو نہیں ہو نا چلیں ٹھیک ہے باقی دو بائک بھیجی تھی روٹی لینے کے لئے باقی لے کے چلے گئے ہیں اور یہ رہتی تھی یہ بچے لے کے آئے ہیں الحمدللہ پانی تیار ہو چکا ہے اب برف ڈالنے کا کام مامی کر رہی ہیں یہ سادہ پانی ہے مامی یہ سادہ پانی ہے الحمدللہ اور یہ شربت والا پانی بھی مکمل طور پر تیار ہو چکا اور اس میں برف بھی ڈال دی گئی ہے الحمدللہ ساری روٹی جو انہاں مگوا کر یہاں پر رکھ دی گئی ہے تو یہ الحمدللہ یہاں پر گرم گرم پڑی رہے گی اور اس کے بعد دیکھے بھی یہی پر پڑی ہیں اور ساتھ میں مامی ابھی گیس بروا کے لے کے آیا ہے تو مامی نے اسے استعمال کرنا بھی شروع کر دیا ہے ساتھ میں چپس بنا رہی ہیں ساتھ میں چپس بھی بنا رہی ہوں اور یہاں کافی سے میٹ رہی ہوں جی بالکل اور یہ چپس بن رہی ہے ہماری نانی اممہ کی فرمائش پر سب بچوں کے لئے سب بچوں کے لئے لیکن سپیشل نانی اممہ کی فرمائش پر کیونکہ بڑی ویٹی جو ہے نانی اممہ اس کی بات آپ زیادہ مانتی ہیں دوسروں کی نسبت الحمدللہ اندر والی سائیڈ پر عورتوں والی سائیڈ پر بھی کلین وغیرہ بچھا کر دسترخان لگانا شروع کر دیئے ہیں اور افتاری کا سمان لگاتے ہیں جلد جل کیونکہ افتاری کا ٹائم ہونے والا ہے اور مردوں والی سائیڈ پر بھی الحمدللہ قرآن پاکی تلاوت اب بند کر دی گی اور دسترخان لگانا شروع کر دیئے ہیں روز افتار انہیں میں سے چاند منٹ باقی ہیں تو اب افتاری کا سمان لگانا شروع کر دیتے ہیں دسترخان ہم نے لگا دیئے ہیں الحمدللہ اور مہمان بھی تقریباً الحمدللہ آ چکے ہیں سبھی عورتوں میں بھی آ چکے ہیں اور مردوں بھی الحمدللہ اچھی خاصی تداد آ چکے ہیں مہمانوں کی تو ابھی جلد جلد فرود لگاتے ہیں اور اس کے بعد پانی بھی لگاتے ہیں تھنڈا یہ دیکھیں پانی کے جگ بھر بھر کے یہاں پر رکھ رہی ہیں تاکہ جلدی جلدی فرود لگانے کے بعد جلدی جگ اٹھا کے لے کے جائیں اور ساتھ میں لگا کے رکھ رہیں افتاری کے لیے تو ابھی روزہ کھلنے کا ویٹ کرتے ہیں جو ہی روزہ افتار ہوتا ہے افتار ہونے کے بعد سب افتاری کریں گے افتاری کرنے کے بعد انشاءاللہ جو انا پھر کھانا چلائے جائے گا سب میں روزہ افتار ہو کے آئے سائرن کی آواز آپ لوگ کو کچھ نہیں دے رہی ہوگی تو سب بھائی جو انا روزہ افتار کر رہے ہیں جو ہم بھی جا کے روزہ افتار کرتے ہیں الحمدللہ جی مامو اور مامی نے کھانا چلانا شروع کر دیا ہے کھانا سب میں لگ گیا ہے اور کچھ میں لگ رہا ہے ابھی اور الحمدللہ سب بھائی جو انا پور تکلف ہو کے کھانا کھا رہے ہیں اللہ پاک ان کے روزے قبول کرے اور اللہ پاک ان کی افتاری قبول کرے جن لوگوں نے یہ انتظام کیا ہے افتاری کا عورتوں والی سائیڈ پر بھی کھانا چلانا شروع کرتے ہیں پہلے مردوں والی سائیڈ پر کھانا چلا لیں پھر عورتوں والی سائیڈ پر انشاءاللہ کھانا چلائیں گے عورتوں والی سائیڈ پر دے چکے ہیں اب عورتوں والی سائیڈ پر چلا رہے ہیں اور عورتوں والی سائیڈ پر گھر میں جو پلیٹے ہیں ان میں چلا رہے ہیں جو گھر میں ان کی پلیٹے ہیں انہیں یوز کر رہے ہیں الحمدللہ جی سب بچے اور بڑے سب روزدار جنہوں نے کھانا کھا لیا وہ جا رہے ہیں اور کچھ بچے الحمدللہ ابھی کھا بھی رہے ہیں تو بھی ایسا ایسا جا رہے ہیں تو بھی ہم ان کلینوں کو صاف کریں کہ پہلے یہ جو اختبار بغیرہ ہے یہ سب کلیر کریں کہ دسترخان لپیٹیں گے صاف کر کے سب نے الحمدللہ کھانا کھا لیا یہ بھائی اور یہ ہمارے چھوٹے سے ننے سے بچے بیٹھے ہوئے تھے اسے پوچھتے ہیں کھانا پیٹ بھر کے کھا لیا ہے رج کے کھا لیا ہے پیٹ پہ ہاتھ رگا کے دکھاؤ ایسے رج کے کھا لیا جو روٹی بچی ہے مامی اسے پھر سے لپیٹ کے اچھے طریقے سے رکھ رہی ہیں یہ دیکھیں اس کو میں کھاؤں گی میں اتنے اتنے سے بھی نہیں چھوٹی ہوں بلکل یہ تو ہمیں پتا ہے اس لیے تو آپ کے ہاتھ میں برکت ہے نا کہ آپ اناج کو ضائع نہیں ہونے دیتی تو ہاں کھانا بھی الحمدللہ یہ دیکھیں بچ چکا ہے تو جتنے بھی کھانے اور کھلانے والے کھڑے ہیں تو انشاءاللہ وہ کھا لیں گے پیٹ بھر کے کچھ کھا رہے ہیں کچھ کھا کے چلے گئے ہیں کھا کے چلے گئے ہیں الحمدللہ اور عورتوں میں بھی کچھ کھا رہے ہیں میں دوسرے آپ لوگوں کو کچھ دکھاتا ہوں سوی یہ دیکھیں اور کچھ عورتیں بھی بیٹھ کی ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ کھا کے ابھی چلے جائیں الحمدللہ جی سب کھانا کھا کے چلے گئے ہیں اور کلیوں نے بھی ہم نے تقریباً صاف کر دیا ہے سب کھاگرز وغیرہ اٹھا کے ہم نے سائیڈ پر رکھ دیا ہے انہوں باقی اچھی طرح سے صاف کر دیا ہے اب اسے لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں اور اس جو یہ پردہ ہم نے لگایا تھا عورتوں اور مردوں کے درمیان تو یہ بھی اتار کے رکھ دیتے ہیں تاکہ سہن میں جو نہ کھلی ہوا لگے تو انہیں لپیٹ کے رکھتے ہیں اور عورتوں والی سائیڈ پہ بھی اب تقریباً عورتیں چلی گئے ہیں کھانا کھا کے عورتوں والی سایٹ پر بھی لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں اور اپنے کام کو کلوز کرتے ہیں الحمدللہ جی الحمدللہ ابھی کھانے والے رہ گئے ہیں جو کھانا دے رہتے ہیں سب بھائیوں کو تو یہ والی الحمدللہ اتنا کھانا بچ گیا ہے اور روٹیاں بھی بچ گئی ہیں اور یہ دیگ الحمدللہ خالی ہو گئی ہے اور وہ دیگ جو نا اس دیگ میں سے تھوڑا سا کھانا بچا ہوا ہے وہ الحمدللہ پورا ہو جائے گا اور روٹیاں بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں وہ بھی اچھی خاصی بچ گئی پانچ تھیلی روٹی کی بچ گئی ہے الحمدللہ یہ بھی گرم گرم پڑی ہوئی ہے پانچ تھیلی ہماری روٹی کی بچ گئی یعنی ایک میں سے بیس ہوتے ہیں بیس پانچ سو روٹیاں بچ گئی ہے الحمدللہ چھوٹے چھوٹے ننے انہیں بچے بھی ہماری ہیلپ کروا رہے ہیں زور لگاو زور لگاو زور لگاو سپیڈ سے اچھی طرح سے اچھی طرح سے الحمدللہ یہ بھی لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں اچھی طریقے سے اور یہ دسترخان بھی کلوز کر لیتے ہیں ہمارے ننے منے بچے جو نہ لگے ہوئے ہیں لپیٹ لپیٹ کے رکھنے میں یہاں پر لے چلو لے چلو لے چلو یہاں پر رکھ دو یہ جی ہماری کلین آلموسٹ کلیر ہو چکے ہم نے لپیٹ کے رکھ دیئے ہیں الحمدللہ جی مامو اور مامی بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سنائے مامو جی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے نظام بہت ہی بہترین ہو گیا ہے آہ کھانا بچ گیا ہے وافر مقدار میں الحمدللہ بے شک جی بے شک اللہ پاک ان کی بھی قبول کرے ہیں جی بلکل فردوس پروین سسٹر ہیں ہماری ناروے سے انہوں نے آج کی افطاری کا انتظام کیا الحمدللہ اللہ کی فضل و کرم اور آہ اللہ کے برکت سے آہ سب نظام بہترین ہو گیا ہے ابھی سب کو کھانا کھلا دیا ہے کھانا کھلانے کے بعد ابھی بھی آہ تھوڑا بہت کھانا بچا ہوا ہے الحمدللہ تو ہم فری ہو کے انشاءاللہ ہم بیٹھ کے سکون سے چار پہیاں وغیرہ لگا کے تو انشاءاللہ کھائیں گے پھر بعد میں اللہ پاک سسٹر کو صحیحت والی زندگی عطا فرمائے اللہ پاک اس کی پوری فیملی کو اسلامت رکھے اور صحیحت والی زندگی عطا فرمائے آمین اور اللہ پاک اس رمضان کے ساتھ کے پورا پورا سواب عطا فرمائے آمین سممہ آمین اللہ پاک اسلام اختی رکھے اور ہماری دعا ہے دل سے اللہ پاک بار بار اسی طرح مستعق لوگوں کے لئے حیلپ کرنے کی تفیق اگر پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کل نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ پیس